بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہونا ہائے ترہم کرنے والا ہے تو میرے پیارے پیارے دوستو اس مہنگائی کے دور میں انسان روز گوش مٹن اور چکن تو نہیں بنا سکتا تو اس لئے آج میں آپ کو لوگوں کے لیے اتنی ایزی اور ٹیسٹی ریسپی لے کے آیا ہوں کہ انشاءاللہ جب آپ گھر میں بنائیں گے تو سب کو ضرور پسند آئے گی اور انشاءاللہ ہر کسی کے گھر میں یہ چیزیں موجود ہوں گے اپنی ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آلووں کو ہم اوپر سے چھیل لیں گے اس طرح انشاءاللہ یہ آپ ریسپی جو ہے لانچ میں بنائے کے دینر میں کھائیں انشاءاللہ بہت ہی ایزی اور ٹیسٹی ریسپی بنائے گی اور بہت ہی کام مسائلوں میں آلو آپ اپنی مرضی سے کٹ کر سکتے جس سائز کے آپ نے رکھنے ہیں میں تو لمبے لمبے کٹوں گا کیونکہ اس ریسپی میں جو ہے نا فرنس فائس کی طرح ہم نے آلو کاٹا لیکن موٹے موٹے چھوڑنے ہوں کیونکہ اب جب بڑی کاٹیں گے تو وہاں پتہ بلکل شیر بن جائیں گے اس طرح پیاری سی شیپ میں آلووں کو ہم کاٹ لیں گے آپ لوگ گول بھی کٹنا چاہے تو گول بھی کٹ سکتے ہیں جیسی کٹلیں ہوتی ہیں آلو کی طرح بھی آپ کاٹ سکتے ہیں اس کے بعد ایک پیاز لیے پیاز آپ لوگ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں نہ تو اسے سکیپ پی کر سکتے ہیں کیونکہ پیاز کے بھی ٹیسٹ آپ پتہ بہت زبردست آئے گا آلو کی اس ریسپی میں اس طرح سے پیاز بھی آپ لوگ نے چوب کر لینے ہیں پیاز کو موٹا موٹی چھوڑنا ہے اس طرح جس طرح میں نے کٹے ہیں اس کے بعد میں نے پانچ سے چھے ہری میلچ لیا ہے اس کو جمعہ میں سے کٹ لگا لیں گے آپ پتہ ہری میلچ کا جو آلو میں ٹیسٹ آتے ہیں نہ پوچھیں چس ہی آ جاتی ہے انشاءاللہ بچے بہت شوک سے کھائیں گے اور بہت ہی ایزی اور ٹیسٹی ریسپی اور کم بجٹ میں بننے والی ریسپی کیونکہ ہر کسی کے گھر میں یہ موجود ہوتے ہیں ویسے ہمارے گھر میں تو یہ طوے پہ بنتی یہ والی ریسپی لیکن میں آپ لوگوں کو اسے جو ہے نا کرائی میں پکانے کا جو ہے طریقہ بتاؤں گا تو چلگنے اپنی پیاری سیک کہاہی کو آگ پر چلالیں اپنی پیاری سیک کہاہی کو بچھرہ لیا اس کے بعد ہاف کپ آئیل کا بیچ میں ایٹھ کر دیا اپنی پیاری سیک ہنڈی کے اندر ساتھ ہی ساتھ اپنی پیار سی ہنڈی کے اندر چمچے کو چلا لیں گے ساتھ ہی ساتھ ایک چمچ بار کے زیرے کی بیش میں اٹھ کر دیں گے اس کے بعد پھر اپنی پیار سی ہنڈی کے اندر چمچے کو چلا لیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ میرے اللہ کی شان دیکھیں کتنے مزے کا ہمارے آدموں پر براؤن کلر آ چکا ہے ساتھ ہی ساتھ پیاز بیش میں اٹھ کر لیں گے پانی ہم نے اس کے اندر بلکل ایک کترہ بھی جو استعمال نہیں کرنا اس رسپی کے اندر بلکل پانی نہیں جائے گا تھوڑا ساتھ پیاز کو ڈال کے پھر بون لیں گے اب اس کے بعد جو ہے نمک وہ ہمیں ایک سپون برکل کی بھی شمیٹ کر لیں گے نمک کے ساتھ یہ ہے کہ پیاز اپنا پانی چھوڑ دے گا اور اس پانی کے اندر جو ہے نا تو یہ رسپی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تیار ہو جائے گی اس کے بعد پھر چمچے کو چلا لیں گے اس کے بعد چار سے پانچ میرے کے لیے اوپر سے کور کر لیں گے اپنی پیارزی ہنڈی کو پانچ میرے ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں پیارزی ہنڈی کی اوپر سے ڈکنم نے اٹھا لیا ماشاءاللہ سبحان اللہ چیک کریں یہ کتنے مزے گے لیکن پیاز بھی مرہ بلکل براؤنڈ ہو چکا ہے اس کے بعد حلدی اور لال مرچ ہاف سپون دونوں اٹھ کر لیں گے ہاف ہاف سپون مرچ اور حلدی کا پاورڈر گرمی میں نے تیار کیا ہوئے آپ یہ ہو سکے تو بزار کی کامی یوز کیا کریں اپنے گرمی گوٹ کے یوز کیا کریں اس سے ٹیسٹ اچھا ہاتا ہے اس کے بعد ایک سپون بڑھ کے چلی فلکس سپائسی ہونا چاہیے کہ کھاتے مزا جائے جیسا جائے ساتھی ساتھ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ بیچ میں اٹھ کر لیں گے ہاف اسے سکپی کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ جو ہاری مرچ ہم نے بیچ میں سے کٹ لگا کر رکھی تھی وہ بیچ میں اٹھ کر لیں گے انشاءاللہ بہت ایزی انٹسٹی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گاپ گھر میں یہ انشاءاللہ آپ کو چس آ جائے گی اس کے بعد ہاری دنیا تھوڑی گانش کے لیے تو یہ دیکھیں ہماری علو پیاز کی بلکل سمپل طریقے کی سبزی بلکل تیار ہو چکی ہے ماشا سبحان اللہ و اللہ کی شان چیک کریں لگے کتنے مزی کی دیکھیں لگا رہی ہے اب اپنی پیار سی پلیٹ میں سرف کر لیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ فائنل لوگ چیک کریں کتنے مزی کی دیکھیں تیار ہوئے ہیں علو پیاز کی سبزی ہماری اس طرح کی جیسی سٹائل ویڈیز دیکھنے کے لیے جیسی لوگ جیسی یوٹیوب اپن کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں